السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان گلتیوں کے قارن ان گلتیوں کی وجہ سے ہوتا ہے آپ پر جادو یہ گلتیاں مت کرنا ورنہ بہت پشتانا پڑے گا اور بعض اوقات بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی جان گواب اٹھتے ہیں وہ گلتیاں کیا ہیں ناظرین اکرام میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے پرانے کپڑے یوز کیوئے کپڑے ادھر ادھر فیک دیتے ہیں یا پھر اگر کوئی دوست نے مانگا تو ہم سادی پن میں اس کو دے دیتے ہیں اپنا پرانا شرٹ یا زیادہ تار عورتیں اپنا پرانا لباد جو ہے وہ دوسری عورتوں کو دی دیتی ہے تو یاد رکھیں آپ جادوگر جادو کرنے کے لیے ہمارے پرانے کپڑے بھی استعمال کرتا ہے ہمارے پرانے جوتے جن کے نیچے جو ہے وہ مٹی لگی ہوتی ہے اس مٹی پر بھی جو ہے وہ جادو کیا جاتا ہے جو ہمارے جوتوں کے تلو پر مٹی لگی ہوتی ہے اگر آپ پرانے جوتے فیک رہے تو جوتوں کو اچھے طرح واش کر کے جو ہے مٹی ہٹا کر جو ہے وہ فیک ہی ہے ورنوز پر بھی اب جادو ہو سکتا ہے کھانے پینے میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ جادو کی جو چیزیں ہوتی ہے جادو کروانا حرام ہے بہت بڑا حرام ہے سکت و گناہ ہے تو کھلانے پھلانے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ جادو کی ہوئی چیزیں جو ہے وہ دے دیتے ہیں میں بہت سارے لوگ کا استخدارہ کرتا ہوں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کوئی چیز کھانے میں یوز کی تھی تو لوگ بھی بتاتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگ سادے پن میں ہمارے فیس بک واتس اپ کی ڈی پی سے فائدہ اٹھا کر اس پر جادو کرتے تھے آپ کی فوٹو پر بھی جو ہے وہ جادو ہوتا ہے بہت سارے لوگ پاسپورٹ سائز فوٹو یوں ہی دے دیتے ہیں اور اس پر بھی جادو ہوتا ہے سب سے بڑا جو جادو کا اہم وجہ ہے وہ ہے ہمارے بال ہم بال کی کنگی کر کر جو ہے وہ ادھر ادھر فیک دیتے تھے تو یاد رکھیں آپ کو بال جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں فیکنا ہے احتیاط کرنی ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی والدہ کا نام جو ہے وہ کسی بھی آدمی کو بتا دیتے ہیں سادے پن میں تو اپنی والدہ کا نام آپ کو کسی کو نہیں بتانا ہے اس میں بھی احتیاط کرنی ہے آپ کو اور ورنہ آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے زندگی پر پشتانا پڑے گا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے تو آپ استرکارہ کروالی جیے میری ویڈیو دیکھیں آپ پیچھلی اور یہ معلومات جو ہے اس کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبائے آپ تاکہ آنے والی نیو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے